شرطیت متصلت ان حکمہ کیہا بے ثبوت نسبت علی تقدیر اخری او نفیہا لزومیت انکانا ذالکا بے علاقت وعلیٰ فا اتفاقیہ اتنی دیر سطر دو سطر میں پورا سمیٹ دیئے شرطیہ ابھی تک جو کچھ پڑھ رہے تھے کس کا بیان تھا حملیہ کا بیان تھا حملیہ ہی میں مرکبہ بسیطہ بھی آگئے موجہات بھی ٹھیک ہے اب یہاں سے شرطیہ کی تعریف شرطیہ کی قسمیں بیان کر رہے تعریف تو پہلے بیان کر دیا تھا اب یہاں سے کیا کر رہے ہیں اس کی تقسیم کر رہے ہیں شرطیہ کی دو قسمیں تعریف کے زمین میں ہی آپ نے شرطیہ کی چار قسمیں پڑھ لی تھی دو قسمیں پڑھ لی تھی متصلہ اور منفصلہ پھر متصلہ کی دو قسمیں ہیں موجبہ سالبہ اسی طریقے سے منفصلہ کی دو قسمیں ہیں کیا موجبہ سالبہ پھر اب یہاں پر اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں کیا متصلہ اور منفصلہ قضیہ شرطیہ متصلہ کہتے کس کو ہیں ایک نسبت کے ثبوت پر ایک نسبت کا ثبوت فرض ماننے کی صورت میں دوسری نسبت کا ثبوت ہو یا ایک نسبت موجبہ سالبہ جیسے کہیں کی یار اگر آپ لوگ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو اگلے سال خامسہ پڑھیں گے تو کامیاب ایک دو قضیہ ہے گویا کی کیا امتحان میں کامیاب ہو جانا اور دوسری قضیہ کیا ہے درجہ خامسہ میں پڑھنا اچھا دونوں میں سے ایک اگر ثابت ہے مثلا پہ ہی قضیہ اگر ثابت ہے یعنی امتحان میں کامیاب ہونا اگر ثابت ہے تو درجہ خامسہ میں پڑھنا بھی سمپل سی بات کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ پڑھو گے پڑھو گے اور اگر پہلی قضیہ ثابت نہیں تو دوسری قضیہ ثابت نہیں ہوگی ہے نا تو یہاں کیا ہے ایک قضیہ کو ثابت ماننے کے صورت میں دوسری قضیہ کا ثبوت مانا جائے گا اور اس قضیہ کا سلم ماننے کے صورت میں دوسری قضیہ کا سلم مانا جائے گا ٹھیک ہے کسی کو بولتے ہیں متصلہ اب متصلہ میں اجاب و سلم کا مدار یہ قضیہ کی آپس میں جو نسبت ہوتی ہے اس نسبت پر نہیں ہے مثلاً اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو امتحان میں کامیاب ہونا یہ کیا ہے مجبہ ہے درجہ خامسہ میں پڑھنا کیا ہے مجبہ ہے اور پھر اگر تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو کیا ہے قضیہ سالبہ ہے اور امتحان میں نہ پڑھنا قضیہ سالبہ اس کا کچھ اعتوار نہیں یہاں دیکھنا کیا ہے نسبت جو مانا جا رہا ہے پہلی نسبت ثابت ہے تو دوسری نسبت ثابت ہے اور پہلی نسبت ثابت نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو جو ایسی صورت میں ہوگا چاہیے مجبہ ہو پہلی نسبت چاہیے سالبہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے نسبت پائی گئی ہے تو دوسری نسبت پائی جا رہی ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو کیا ہوگا پوری قضیہ شرطیہ متصلہ مجبہ کہلائے گی اور اگر نسبت ثابت نہیں ہے تو دوسری نسبت ثابت نہیں مانی جا رہی ہے تو کیا ہے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ کہلائے گی سمجھ گئے اب جیسے مثال لے لو کہ جب جب سورج رات موجود مجبہ ہے کہ سالبہ ہے قضیہ قضیہ متصلہ مجبہ ہے کیوں اس لیے کہ پہلی نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کا ثبوت مانا گیا ہے اب وہ آپس میں قضیہ کیا ہے مجبہ ہے کہ سالبہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے وہ پوری قضیہ مجبہ مانی جائے گی سمجھے آئیسے ہی اگر ہو جب جب ایسا ہو کہ کیا سورج طلوع نہیں ہوگا تو رات موجود ہوگی یہاں پر دیں کہ پہلی نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کا ثبوت مانا گیا ہے یہاں پر کیا ہے آپس میں قضیہ مجبہ سالبہ بھی ہو رہی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ کیونکہ پہلی قضیہ کے ثبوت پر یعنی جب ایسا ہو کہ کیا ہے سورج طلوع نہ ہو جب ایسا ہو کہ سورج طلوع نہ ہو تو جب ایسا ہو یہی کیا ہے اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہاں نسبت کا ثبوت مانا جا رہا ہے جب یہ نسبت ثابت ہوگی تو دوسری نسبت یعنی دن کا موجود نہ ہونا یہ رات کا موجود ہونا کیا ہے پایا جائے گا تو پہلی نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کا ثبوت پایا گیا قضیہ شرطیہ متصلہ مجبہ کہلائے گی سمجھ رہے ہو کچھ یعنی یہ قضیہ آپس میں کیا اس سے فرق نہیں پڑتا ہے یہاں دیکھنا کیا ہے کہ نسبت پہلی نسبت کے ثبوت ماننے کی صورت میں دوسری نسبت کا ثبوت ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اگر پہلی نسبت کا ثبوت ماننے کی صورت میں دوسری نسبت کا ثبوت ہو رہا ہے تو موجبہ اور اگر پہلی نسبت کا سلب ماننے کی صورت میں دوسری نسبت کا ثبوت ہو رہا ہے تو کیا ہو جائے گا سالبہ سمجھ گئے یہ تو موجبہ کی مثال سالبہ کی مثال لے لیجئے جیسے لئی سلبتت ہو گیا لئی سلبتت سمجھا جائے کہ ایسا نہیں ہے سلب ہو جائے گا لَيْسَلْبَتَّتُ قُلْ لَمَا قَانَتِ شَمْسُ تَعْلِيَةً قَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا ایسا نہیں ہے کہ جب جب سورت تلو ہو رات موجود ہو سلب کر دیا آپ نے پہلی نسبت کے ثبوت کے سورت میں دوسری نسبت کا سلب ہو گیا نا ہاں ایسی قضیہ کیا کہلائے گی قضیہ شرطیہ متصلہ سالب سمجھا جائے گا بس یاد رکھنا کہ کلما وغیرہ جو ہے جو مجبہ کی ہے مجبہ تو سمجھ میں آ جائے گی سالبہ کا سور کیا ہے قضیہ شرطیہ متصلہ سالبہ وغیرہ کا لَيْسَلْبَتَّا جب یہ لَيْسَلْبَتَّا آئے گا سمجھ لینا کیا ہے قضیہ سالبہ سمجھے اب ایک بات یہاں آتی ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ میں ہوتا کیا ہے ایک نسبت کے ثبوت کی صورت میں دوسری نسبت کا ثبوت مانا جاتا ہے یا ایک نسبت کے سلو کی صورت میں دوسری نسبت کا سلو مانا جاتا ہے ایسا کیوں یا تو کوئی تعلق ہوگا تب ایسا مانا جائے گا یا بگر یوں ہی تعلق کے کچھ تعلق ہے نہیں پھر بھی کیا ہے مان لیا جائے ٹھیک ہے اگر دونوں نسبتوں میں کوئی تعلق ہے تو ایسی دو قضیہ کو ایسی قضیہ شرطیہ متصلہ کیا کہلائے گی لزومیاں اور اگر تعلق نہیں ہے بس یوں ہی بول دیا تو کیا کہلائے گی اتفاقیہ اس کو مثال سے سمجھیں جیسے یہی مثال لے لیجیے جو ابھی مثال پڑھا امتحان میں کامیاب ہوئے تو دونوں دوسرے کی لازم ہے بھائی خامسہ پڑھنے کے لئے انتحان میں کامیاب ہونا لازم ہے نہیں ہوگے تو پھر کبھی نہیں پڑھ سکتے خامسہ میں یہ الگ بات ہے کہ یہاں جا کے یہاں داخلہ لے لے ہو سکتا ہے پھر لو یہاں نہیں پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے لازم ہے کی نہیں لازم ہے نسبت کے درمیان تعلق ہے دونوں میں امتحان میں کامیاب ہونا اور خامسہ پڑھنا دونوں میں تعلق ہے نا اور کون سی نسبت ہے لزوم کی نسبت ہے باقیدہ ٹھیک ہے اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا پھر بھی بول دیئے جیسے اگر آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں تو نیچے بھولو بھائی بھواب مطلب گیٹ پر واش میننگ کر رہے ہوں گے کیا تعلق ہے بھائی آپ کے پڑھائی کرنے اس کے واش میننگ کرنے سے کوئی تعلق ہے اگر وہ واش میننگ نہ کرے تو کیا آپ نہیں پڑھائی کریں گے یا اگر آپ نہ پڑھیں تو کیا واش میننگ نہیں کرے گا ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ نے مان لیا کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا یہ کیا ہے اتفاق ہے کہ بھائی آپ پڑھ رہے تھے اس وقت کیا کر رہا تھا وہ واش میننگ کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی تعلق تو ہے نہیں بس اتفاق ہو گیا ہے کہ ایسے دن پہ کیا ہو گیا ایسے وقت میں آپ پڑھائی کر رہے تھے کہ وہ فاں واشوائنی کر رہا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اس کو کیا بولیں گے اتفاقیہ اس میں کوئی تعلق نہ ہو دونوں نسبتوں کے دمیان ایسی قضیہ شرطیہ کیا کہلائے گی اتفاقیہ اتصلہ اتفاقیہ اور اگر دونوں نسبتوں کے درمیان تعلق ہو تو کیا کہلائے گی لزومیہ اب یہ تعلق کئی طریقے کا ہو سکتا ہے سالوہ مجھوہ پایا جائے گا سالوہ مجھوہ پایا جائے گا بس سالوہ مجھوہ پایا جانے کی طریقہ وہی رہے گا جو بھی بتایا ہم نے نسبت کا سلب دوسرے نسبت کے سلب کو ثابت کرے یا نسبت کا ثبوت دوسرے نسبت کے ثبوت کو لازم کرے تو کیا ہو جائے گا چلی کسی بنانا چاہے چار پانچ سورت بن جائے گا مجھوہ ہونے کی چار سورت بن جائے گا اسے مجھوہ ہونے کی چار سورتیں کیسے ہیں کہ دونوں مجھوہ ہو اور یہ کیا ہے دونوں سالوہ ہو تب بھی مجھوہ بن جائے گی ایک مجھوہ دوسری سالوہ ہو تب بھی مجھوہ بنے گی پہلی ہو مجھوہ دوسری سالوہ یا ادھر سے ادھر سے چار سورتیں مجھوہ کی بن گئی اب کل لم اللہ علیہ وسلم بتا لگا کر کے سب کو سالوہ کی بنا سکتے ہیں کل آر سورتیں ہو جائیں گی مجھوہ سالوہ ہونے کی مجھبہ بن سکتا ہے اور دونوں میں سلو ہے تب بھی مجھبہ بن سکتا ہے تو مجھبہ کی چار فورتیں ہوئی ان چاروں میں علیہ السلام بتا علیہ السلام بتا علیہ السلام بتا لگا دو گئے تو سر کا سالوہ بن جائیں یہ ہو گئی مجھبہ کی مثلاً مثال ہے اب یہ مجھبہ بھی کیسے کیسے آ سکتے ہیں سالوہ کیسے کیسے آ سکتے ہیں تو قضیح شرطیہ متصلہ کیا غلط تو دو کس میں بتا دیئے کیا کیا لزوم لزومیاں اور اتفاق کیا اب یہ لزومیاں میں جو تعلق پایا جائے گا اس کی کئی صورتیں کتنی صورتیں ہیں ایک تو جو تعلق ہوگا لزوم کا ہوگا یعنی جو ابھی آپ نے پڑا جیسے جب 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 سورت سرو ہوگا دن موجود ہوگا تازم ہے نا دن کے پائے جانے کے لئے سورت کا پائے جانے ہوگا یہاں پہ دیکھیں کبھی ایسا ہوگا کی مقدم قضیہ شرطیاں کے دونوں جسے کیا بولتے ہیں مقدم ہو تعلق کبھی ایسا ہوگا کی مقدم تعلق کے لئے علت بن جائے گا تعلق بنانا ہے نا تو تعلق اس طریقے سے ہوگا کی مقدم کیا ہے تعلق کے لئے علت ہو جائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کی تعلق مقدم کی علت بن جائے گا کبھی یہ دونوں معلول بنیں گے علت کوئی تیسرا ہو جائے گا ٹھیک ہے تعلق کسی طریقے سے پالی جائے گا اور کبھی کبھی علاقے تضائف پھائے علاقے کی دو قسمیں ہوں گئے کی ہوگئے علاقے لزوم علاقے تضائف علاقے لزوم کی تین قسمیں ہوگئی کونچی مقدم تعلی کی للت تعلی مقدم کے للت اور یہ دونوں کسی تیسری کی معلول ہیں کسی تھی کی تیسری علت بن جائے یہ ہوگئی علاقے لزوم اور دوسرا کے علاقہ تضایف علاقہ تضایف کس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لازم ہے حضور والا بگر ایک کے تصور کے دوسرے کا تصور ممکن ہی نہ ہو جیسے اگر زہد عمر کا باپ ہے تو عمر زہد کا بیٹا ہے ہے دونوں کا ایک دوسرے کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر کیا ہے موقع فرق ہی نہیں ہے ہاں تو اس کے در ایمان جو نسبت پا جارے کیا ہے علاقہ تضایف بولیں لزوم میں سمجھنا موقع تو نہیں ہوتا ہے لیکن پایا جانا موقع ہوتا ہے علت ہوتی ہے اس کے لئے جیسے یہی دیکھ لیجیے اگر سورج نکلا ہوگا تو دن موجود ہوگا تو دن کے پایا جانے کے لئے سورج کا نکلنا کیا ہے علت ہے جب تک سورج نہیں تلو ہوگا دن کا وجود نہیں ہو سکتا ہے سمجھ گئے اسی کو اٹھا کر دیجئے جب جب ایسا ہوگا کیا دن موجود ہو تو گویا کہ سورج کیا ہے تلو ہے یہاں پہ الٹا ہوگیا مقدم علت اور تعلی کیا ہے معلول بن گیا نہیں مقدم کیا ہے معلول اور تعلی کیا ہے علت بن جائے اس میں ٹھیک ہے اچھا کبھی ایسا ہوگا کہ تیسرا کوئی علت بنے گا اور یہ معلول ہوں گا جیسے جب جب دن موجود ہوگا تو دنیا روشن ہوگی سمپل سی بات ہے علت کون ہے سورج کا تلو ہونا کین ہوگا دونوں کی علت کیا ہے اگر سورج تلو ہوگا تو دن موجود ہوگا اگر سورج تلو ہوگا تو دنیا میں روشن ہوگی تو دونوں معلول بن گئے علت کوئی تیسرا بن گیا دونوں میں تعلق پیائے جا رہے لگی کہ دونوں کا معلول کیا ہے دونوں کی علت کوئی تیسرا ہے سمجھ گئے تو گویا کی تعلق علاقے کی کل کتنی قسمیں ہوگئی دو قسمیں لزوم اور تضایب لزوم کی کتنی صورتیں ہو جائیں گی کیا کیا مقدم تعلق علت تعلق مقدم کے علت اور ان تینوں کا کسی کوئی تیسرا علت اور تضایب کس کو کہتے ہیں ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہو مقدم کا سمجھنا تعلق علت تعلق کا سمجھنا مقدم کا سمجھنے پر موقوف ہو اللت تو کسی میں ذکر کرنے گا کانا ذکر کرتے ہیں اب جیسے یہ کہا ان کانا زیدن ابن لی امرین فا امرن فکانا امرن ابن لی زیدن ہاں جی ابن ہوگا کی ابنن ہوگا ہاں بھی ہاں کرتے ہو یعنی اگر زید امر کا باپ ہے تو امر کیا ہوگا زید کا بیٹا ہوگا اس میں اللت سب کو جب نے آپ پیان کر دیا ہے نا حضور والا ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہے سمپل سی بات ہے صحیح ہے اسی چیزیں لگتے ہیں دن موجود نائی ذکر کریں گا اس میں اللت نائی ذکر کریں گا اس میں اللت اسی چیز بن رہی ہے بننا تو مقدم تعلیم اس کا ذکر ہو جانا چیز نا اسے یہیں پہ آپ دیکھتے ہیں سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے دن موجود ہے دنیا روشن ہے تو اللت کیا ہے سورج کا نکل نہیں سمجھ گئے پورے سبق کا خلاصہ شرطیہ کی دو قسمیں متصلہ منفصلہ متصلہ کسے کہتے ہیں ایک نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کے ثبوت کا حکم لگایا گیا ہو یا ایک نسبت کے سلو پر دوسری نسبت کے سلو کا حکم لگایا ہو ٹھیک ہے اب قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ بھی ہوگا اور صالبہ بھی ہوگا ٹھیک ہے یہ جو نسبت کا حکم لگایا جائے گا سلو کا حکم لگایا گیا تو سیکھنا کسی علاقے اور تعلق کی بنا پر ہوگا ٹھیک ہے تعلق کی دو قسمیں بن گئی لزومیاں لزوم اور ایرے لزوم اور تضائف ٹھیک ہے لزوم کی تین صورتیں نکلی نا علت علاقے علیت جس کو بولتے ہیں ہاں اور تضائف کی ایک صورت بن گئی قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں پھر کیا کیا لزومیاں اور اتفاقیہ لزومیاں کسوں کہتے ہیں دونوں میں کوئی علاقہ اور تعلق ہو تو کیا ہے لزومیاں اور علاقہ تعلق نہ ہو تو کیا ہے اتفاقیہ سمجھ گئے پڑھ لیتے ہیں شرطیہ شرطیہ متصلہ ہے ان حکمہ فیہا بے ثبوت نسبتن علا تقدیر اخرہ اگر اس میں ایک نسبت کے ثبوت تاوکم لگایا گیا ہو دوسری نسبت کو فرض کرنے کی صورت میں تقدیر یعنی فرض ماننے کی صورت میں سماؤن کانتی نسبتانے ثبوتی یا تینی چاہے ان دونوں کی آپسی جو نسبتیں وہ کیا ہیں ثبوتی یعنی اجابی ہوں یا دونوں سلبی ہوں یا دونوں مختلف ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جیسے ہمارا قول قلما لم یکن زیدن حیوانا لم یکن انسانا جب جب ایسا ہو کہ زید حیوان نہ ہو تو انسان نہیں ہوگا تو کیا ہے یہ قضیہ متصلہ موجبہ ہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر ایک نسبت کے ثبوت پر دوسری نسبت کا کہ ثبوت کا حکم لگایا گیا کہ جب جب ایسا ہو کہ زید حیوان نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہوگا تو ایسا ہو بتا رہا ہے کیا ہے کیا موجبہ ہے تو متصلہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے اتصال کا حکم لگایا گیا ہو سالبہ وہ ہے جس میں دو نسبتوں کے سالبہ کا حکم لگایا گیا ہو دو نسبتوں کے اتصال کا ان کو موجبہ سالبہ ماننے میں سالبہ ماننے میں سالبہ ماننے میں ہاں بس یہ بھی ترسطوری دیکھ لی جائے بسالبہ سالبہ ان کے سالبہ سالب کا حکم لگایا گیا جس کے اس کو کیا بولیں گے قضیہ متصلہ سالبہ فالقضیہ تو قضیہ جیسے لَيْسَلْبَتَّتُ قُلَّمَا قَانَتِ شَمْسُ تَعْلِيَةً قَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا کیا ایسا نہیں ہے جب جب سورت قلوح و رات موجود ہو قضیہ متصلہ موجبہ ہے کیسے سالبہ موجبہ ہے وَقَذَلِكَ الْلُزُومِيَا الْمُجِبَةِ مَا حُکِمَا فِيَا بِالْإِتْصَالِ بِعَلَاقَةِ ایسا لُزُومِيَا مُجِبَةِ وہ ہے جس میں اتصال کا حکم لگایا گیا ہو کسی نہ کسی علاقے اور تعلق کی بھی نہ کر اور سالبہ وہ ہے جس میں یہ حکم لگایا گیا ہو کہ یہاں پر کسی علاقے اور تعلق کا اتصال نہیں ہے چاہے وہاں پر اتصال ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر یہ حکم لگایا گیا ہو کہ ان میں اتصال نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا سالبہ ہو جائے گا چاہے وہاں پر کوئی اتصال ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن وہ اتصال کسی تعلق اور علاقے کی بنا پر نہ ہو سمجھ گئے وَأَمَّلِ اتْتِفَاقِيَا فَهِيَا مَا حُکْمَا فِيَا بِمُجَرَّدِ الْإِتْسَالِ اَوْ نَفِيهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَنَدًا إِلَى الْعَلَاقَةِ وہی سمپل سی بات اتفاقی کی سو کہتے ہیں جس میں مطلقاً صرف اتصال کا یا اتصال کی نفی کا حکم لگایا گیا ہو بگیر علاقے کے کوئی تعلق ہوئے ہوئے علاقے کی جانب کوئی اس کا کوئی تعلق ہوئے کہ اس میں علاقے کوئی لینا دینا نہیں ہے بگیر علاقے کا کسی تعلق ہے وہ اسی اتصال یا نفی اتصال کا حکم لگایا گیا ہو فرضی طور پر ہی اگر لگایا گیا اللہ تقدیر اخرى کہہ رہا ہے تو کیا ہوں گا یعنی فرض کر لو اتفاقیہ میں حکم کیا ہے لگا دیا گیا ماننا ضرور نہیں ٹھیک ہے مستندن یعنی نسبت کرتے ٹھیک ہے کسی علاقے کے در نسبت کیے بغیر یعنی کسی علاقے کا کوئی تعلق ہوئے بغیر ٹھیک ہے اتصال یا نفی اتصال کا اگر حکم لگایا گیا ہو تو کیا بولیں گے اتفاق کیا جیسے کل مرکان انسانوں ناتکن فلہ مارو نائکن جب جب انسان ناتک ہوگا تو گدہ کیا دونوں میں اتصال ہے بھائی انسان کے حیوان ہونے اور گدہ کے نائک ہونے میں کیا کوئی تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے پھر بھی اتصال کا حکم لگا دیا گیا ہاں تو کیا ہو جائے گی کسی علاقے اتفاق کیا بھائی چلو ٹھیک ہے اتفاق ہے کیا ہے انسان ویدر سے حیوان ہے تو گدہ ناتک کے نائک ہے ہاں دونوں میں لزوم کا ہے انسان جب جب ناتک ہوگا تو گدہ نائک ہوگا اس میں کیا تعلق ہے بتاؤ اس کا ناتک نہ ہونا لازم یہ وہ الگ بات ہے یہاں جو دکھایا جا رہا ہے دیکھیں اتصال کا لگایا گیا اتصال کوئی تعلق ہے دونوں میں انسان کے ہیوانوں نے اور گدے کے ناتک نائک ہونے کوئی تعلق نہیں بس اتفاق ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو قضیت اتفاق ہے بولیں گے اور اس کی سالوہ کی مثال جیسا علیہ السلام کل ما کان الانسانو ناتکن کان ال فرسو نائکن ایسا نہیں ہے کہ جب جب انسان ناتک ہو تو گوڑا کیا ہوگا ہے کیا گوڑا گدہ ہوتا ہی نہیں تو لو ٹھیک ہے کیا انسان اگر ناتک نہ ہوتا تو ایسا ہوگا چلیں جانے جائیں فتدبر اسے غور و فکر کر لیجئے سلوہ الحبیق سل اللہ تعالی علا